بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آدھنا چلے اپنے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں امریکہ کے دو جہاز اس وقت ڈالڈرم کے اندر ہیں مطلب یہ کہ امریکن ایر فورس کو خود سے سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو ریٹائر کرنا ہے یا ان کو رکھنا ہے اور استعمال کرنا ہے تب ہی سنتے ہیں کہ F-22 جہاز ریٹائر کرنے جا رہے ہیں پھر خبر آتی ہے کہ نہیں F-22 کے بارے میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا لیکن جیسے کہ میں نے اپنی پشلی مک 29 کی ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ جب جس جہاز کے اوپر ریسرچ ورک روک جاتا ہے اور اس کی ایڈوانسمنٹ روک جاتی ہے تو وہ پھر جہاز پیچھے چلا جاتا ہے یہی حال اس وقت F-22 کا ہے تھوڑی تھوڑی امپرویمنٹ کی ہے انہوں نے F-22 کے اوپر لیکن اس کو وقت کے ساتھ انہوں نے تبدیل نہیں کیا دوسرا اس وقت جو جہاز ہے جو کہ امریکن ائر فورس میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے وہ ہے A-10 وار تھوگ یہ بیتی کے لیے گراؤنڈ اٹائک کا ائرکرافٹ ہے لیکن اب امریکن ائر فورس کہہ رہی ہے کہ اس کو ہم نے آلٹی میڈلی اس جیکٹ کے انڈ پر ریٹائر کر دینا ہے اب امریکن ائر فورس کے پاس اس وقت بھی یہ A-10 وار تھوگ جہاز جو ہیں وہ موجود ہیں اور جب امریکن ائر فورس ان جہازوں کو ریٹائر کر رہی ہے اور وہ اعلان بھی کر رہی ہے ایسا تو ایسے وقت کے اندر ان جہازوں کا ایک خریدار جو ہے وہ سامنے آ گیا اور جارڈن کی ائر فورس یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اپنے فیوچر آپریشنز کے لیے یہ A-10 وار تھوگ جہاز آپ پروائیڈ کر دیں تو اگر آپ اس وقت جارڈن کی ائر فورس کی طرف نظر دھڑائیں تو وہاں پہ آپ کو F-16 کے علاوہ کوئی سگنفیکنٹ جہاز نظر نہیں آئے گا جارڈن کی ائر فورس کے اندر صرف F-16 ہی ایک سگنفیکنٹ جہاز ہے اور وہ بھی وہ تقریباً 50-60 نمبر کے اندر استعمال کر رہے ہیں اس کے علاوہ گراؤنڈ اٹیک کے لیے کچھ ائرکرافٹ ضرور موجود ہیں گراؤنڈ اٹیک کے لیے جارڈینین ائر فورس کے پاس کچھ ہیلیکاپٹرز بھی ہیں لیکن جارڈینین ائر فورس نے کہہ دیا کہ ان کو گراؤنڈ اٹیک کے لیے کچھ فائٹر جیٹس جو ہیں وہ چاہیے ہیں کچھ لائٹ ویٹ فائٹر جیٹس ان کے بعد ضرور موجود ہیں لیکن یہ جو لائٹ ویٹ فائٹر جیٹس ہیں یہ کسی بھی صورت میں ائر ٹین جیسے جہاز کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس وقت امریکن ائر فورس کے بعد 218 کے قریب یہ ائر ٹین جہاز ہیں جو آپریشنل ہیں سروس کے اندر ایکٹیو ڈیوٹی پہ ہیں کچھ ریزرز میں ہیں کچھ ائر نیشنل گارڈ کے اوپر ہیں اب یہ شورٹی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ جارڈن نے ان ائر ٹین جہازوں کے اوپر کب سے نظر رکھنا شروع کر دی تھی لیکن اس سے پہلے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کولمبیا اور یکرین نے بھی ان ائر ٹین جہازوں کو پرچیس کرنے میں یا یکرین کے صورت میں آپ کہہ لیں کہ فری لینے میں جو ہے وہ انٹریسٹ شو کیا تھا کیونکہ یکرین کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ایکٹیو وار جو ہے وہ چل رہی ہے اور رشیان آرمی کو روکنے کے لیے یہ ائر ٹین جہاز بڑے کارامت ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کا کام ایک گراؤنڈ اٹیک کا ہے تو رشیان انویجن کو روکنے کے لیے یہ ائر ٹین جہاز جو ہیں وہ اپنا پرپس سرب کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ائر ٹین جہاز جو ہے یہ یورپ کی جنگ کے لیے جو ہے وہ تیار کیا گیا تھا کیونکہ دنیا کے اندر ٹینکوں کی جو سب سے بڑی فورس تھی اور آپ کہہ لیں کہ آج بھی ہے وہ رشیہ کے پاس تھی وہ سوویت یونین کے پاس تھی اور سوویت اور کوڑ وار کے اندر اتنی بڑی ٹینک فورس کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکنز نے اس ائر ٹین جہاز کو تیار کیا تھا یہ ائر ٹین جہاز کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بسیقلی جہاز نہیں یہ ایک فلائنگ گن ہے گیٹلنگ گن ہے جس کے ارد گرد ایک جہاز جو ہے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہی گن اس کا مین ویپن ہے جو کہ ٹینکوں کو تباہ کرنے کے لیے تیار کی گئی تھا اب میری سمجھ سے باہر ہے کہ جارڈن نے کون سے ٹینک تباہ کرنے ہیں کیونکہ جارڈن کے ایک طرف تو عراق ہے اب عراق کے ساتھ اس کی کون سی دشمنی ہے دوسری طرف اس کے سعودی ریبیا ہے سعودی ریبیا کے ساتھ جارڈن کی کون سی دشمنی ہو سکتی ہے ایک طرف اس کے شام ہے ٹھیک ہے شام کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شام کا ریجیم اس وقت باقی عرب ممالک کو اتنا پسند نہیں ہے اور ایک طرف جارڈن کے سرحد جو ہے وہ ازرائیل کے ساتھ ملتی ہے ازرائیل کے ساتھ میرا نہیں حال کہ وہ کبھی بھی لڑنا چاہے گا کیونکہ ہم نے یہ ریسینٹلی دیکھا کہ جب ایران نے ازرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے تو جارڈن نے اپنی ایر سپیس کے اوپر سے گزرنے والے ایرانی میزائلوں کو جو ہے وہ انٹرسپٹ کیا تھا اور جارڈینینز کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ یہ میزائلز اور یہ ڈرونز وغیرہ ہماری ایر سپیس کے اندر آ رہے تھے ہم نے تو ان کو اس وجہ سے گرایا اور شاید اسی لیے امریکنز بھی یہ چاہتے ہیں کہ جارڈن اٹلیس اپنی ایر سپیس کا دفاع کرے خیر اپنی ایر سپیس کے دفاع کے لیے تو یہ ایر ٹین وارتھاک جہاز اس کو نہیں چاہیے کیونکہ یہ گراؤنڈ اٹیک کے جہاز ہیں اور جارڈن جو ہے وہ ازرائل اور ایران کے درمیان میں ایک بفر سٹیٹ کا کام کرے جب بھی ایران کے میزائلز یا ڈرونز ازرائل کی طرف بڑھیں گے تو راستے میں جارڈن آئے گا ریشن انویجن کے بعد جب یوکرینینز نے ان ای ٹین وارتھاک جہازوں کی ڈیمانڈ کی اس وقت ہی امریکہ نے اس ڈیمانڈ کو ریجیکٹ کر دیا تھا ویسے امریکہ کے پاس اس وقت بھی تقریباً ایک سو کے قریب یہ ای ٹین وارتھاک جہاز سٹوریج میں پڑے ہوئے تھے بونج آرڈ کے اندر پڑے ہوئے تھے اور امریکنز ان کو نکال کے یوکرین کے حوالے کر سکتے تھے لیکن یہ ای ٹین وارتھاک جہاز جو اس وقت بونج آرڈ میں پڑے ہوئے ہیں ان کو امریکنز کینبلائیزیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں یعنی کہ اپنے ای ٹین جہازوں کو زندہ رکھنے کے لیے سٹوریج میں پڑے ہوئے ایٹین وارتھوک جہازوں کے پارٹس استعمال کرتے ہیں ہم پتہ نہیں جارڈینینز ان جہازوں کو کس طرح سے استعمال کریں گے اور کس طرح سے مینٹین رکھیں گے کیونکہ ان جہازوں کی جو پروڈکشن ہے وہ انیس سو چوراسی میں ختم ہو گئی بھی تھی یعنی کہ آخری ایٹین وارتھوک جہاز انیس سو چوراسی کے اندر بنا تھا اور جب آپ کی سپلائی چین ختم ہو جاتی ہے تو ایسے جہازوں کو مینٹین رکھنا انتہا ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے لیکن جو بھی ہے یہ ایٹین وارتھوک جہاز آج بھی بہت زیادہ پورٹنٹ ہیں اور امریکن ائر فورس نے ان کے اوپر نئے اور جدید ویپنز جو ہیں انٹیگریٹ کیے ہوئے ہیں جیسا کہ یہ سمال ڈائی میٹر بومب ہے ایک وقت کے اندر یہ ایٹین جہاز بہت سمال ڈائی میٹر بومبز جو ہیں وہ اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے ایٹو ائر ویپنز اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے لیزر گائیڈیڈ ویپنز اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے سچینڈ آف سمارٹ ویپنز جو ہیں وہ اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس جہاز کی پورٹنسی میں کوئی فرق آ گیا وہ ہے یہ جہاز آج بھی بہت زبردست ہے اور کسی بھی ائر فورس کے لیے گراؤنڈ اٹیک مشیل بہت اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ تھی آج کی انفرمیشن ہوپفولی آپ کو آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسندے ہی ہوگی کومنٹ سیکشن اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ